علی بھئی اگلی سوال ہے کراچی کے ایک دیوبندی مفتی صاحب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر ایسے ایسے بےہودہ لطیفے بیان کرتے ہیں کہ سٹیج ڈرامے کے اداکاروں کو بھی مات دے رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ ینگ جنریشن میں دن بہ دن مقبول ہو رہے ہیں ان کے بےہودہ لطیفوں کی میمز اور روسٹنگ ویڈیوز کافی وارل ہو رہی ہیں آپ جیسے سنجیدہ مبلغین ان جیسے علماء کی ان حرکات پر مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کی ہوئے ہیں یہ خاموشی مجرمانہ نہیں تھی بلکہ اس لیے تھی کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ان کے اپنے مقبے فکر کے بڑے علماء ان کے اوپر کوئی فتوہ دیں کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہر کرنٹ افیر کے اوپر ان کے فتوے آتے ہیں پچھلے دنوں ڈاکٹر زاکن نائک حافظہ اللہ تعالی نے جو مسٹر بیشن کے حوالے سے مشتزنی کے حوالے سے گفتگو کی جس پہ میں نے ایک علمی ویڈیو ریکارڈ کروائی ان کے علمی رد کے اوپر تو اس حوالے سے بھی فتوہ دیوبندیوں کے مفتیاء کی طرف سے آ چکا ہے کہ جی یہ بلکل ان کا فتوہ غلط ہے اور مسٹر بیشن جو ہے اسلام میں حرام ہے اس لیے کہ وہ ان کے اپنے فرقے کا نہیں تھا نا دوسرے فرقے کا تھا بندہ اپنے فرقے کے علماء کی جو بہودہ لطیفوں والی ویڈیوز عام ہیں پچوں کے موبائلوں کے اندر ہیں جس سے کوئی اسلامی درس نہیں کسی کو مل رہا اور یہ بھی نہ سمجھئے گا ان کے بڑے علماء کو پتا نہیں ہے ان کو پتا ہے لیکن وہ مزہ لوٹ رہے ہیں اس کا کہ چلو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو بدنام ہو کے وہ نام کمارے ہیں اپنے فرقے کا لیکن چونکہ اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے اس لیے میں اب اس کو اڈریس بھی کر دیتا ہوں کہ یہ جو یہ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ بہت ہی سنگین محملہ ہے اب وہ جو ان کی میمز ہیں یا روسٹنگ ویڈیوز ہیں میں ان ویڈیوز میں جو کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے میرے اندر تو اس طرح کی جورت نہیں ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پر لاؤں یا لطیفے آپ کو سناوں میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں کیونکہ میں مجھے بھی نہیں تھا پتا یہ تو کچھ دن پہلے حسن بھائی نے مجھے کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں اور وہ بھی انہوں نے کہا لیا ایک برد دیکھیں تو صحیح میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ اس لیول تک کوئی بندہ گر سکتا ہے اس سامپل کے طور پر جو مجھے کوئی دو چار باتیں یاد ہیں میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں آپ خود وہ ویڈیوز کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار یہ والی ویڈیوز تو تھیں واقعی ایک ان کی وہ جو گدے والی ویڈیو ہیں کہ ایک بندے کا گدہ جو ہے وہ سست ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ حکیم سے جا کے دوائی لیتے ہیں تو وہ آپ آگے دیکھ لیے جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہے اس نے کیا بیان کیا ہے اس کے اندر اسی طریقے سے وہ نرسوں والی ویڈیو اور نرسوں والا ایک لطیفہ انہوں نے سنایا ہے اسی طریقے سے وہ ہوروں والا ایک لطیفہ سنایا ہے انہوں نے اب میں اشارتاً بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یعنی اگر میں بھی سناوں گا تو پھر میں بھی اسی جرم کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اور میں بھی ایک تھٹا مزاق بنانے والی بات ہے نا اسی طریقے سے باعدب بچے پیدا ہوں اس کے لیے انہوں نے دوائی تجویز کی تھی اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو میرے خیال ہے یہ تو ایک عام جو سٹیج ڈرامے والا کوئی ایکٹر ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا اور اس پر بھی ترہا وہ لطیفہ ان کا جو لطیفہ کیا وہ انہوں نے ایک سلوگن کے طور پر اور ایک دعوے کے طور پر بات کی کہ اگر کوئی بیوہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو میں اس کی دوسری شادی جو ہے وہ سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ کرواؤں گا اور سولہ سال کی نہ ملی تو آٹھ اٹھ سال کی دو نہیں تو چار چر سال کی چار یہ الفاظ ہیں استغفراللہ اطوبہ علیہ پہلے تو میں علمی پھکی دوں گا کہ جس کی ایک ہو چکی ہے اس کو چار کیسے اور کروا دیں گے چار چر سال کی پانچ ہوگی شادی ہیں پھر تو اور دوسرا یہ چار چر سال کی شادیاں چار چار سال کی بچیوں کے ساتھ کروانا یہ کونسی اسلام کی خدمت ہے اور یہ کس آیت اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ علماء جو ہیں ممبروں پر لوگ کو یہ کہیں کہ چار چر سال کی چار بچیوں کے ساتھ میں شادی کرواؤں گا اور وہ سامنے بھی بیٹھے جو ہے لوگ وہ حاصرے ہیں اب یہ جو مسئلہ نا سپیسیفکلی یہ والا جو میں نے آخر میں بیان کیا یہ شاعراللہ کی تقریم والا ایشو بن جاتا ہے پھر اس میں زہر شادی ایک سنت ہے اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور چار بیویوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے حکم نہیں سن اجازت ہے حکم یہ ہے کہ ایک ہی کرو اگر خدشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے میرا پیشنے دنوں نے اس پہ کلیپ بھی آ گیا دین کے کسی مسئلے کا مزاق اس طرح ممبر پر اڑانا ان کی یہ ویڈیو آپ کسی بھی ذمہ دار حنفی عالم کے پاس لے جائیں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں اور مجھے ان سے فتوہ لے دیں کہ وہ اس ویڈیو کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ بالکل درست ہوا ہے ایون وہ یہ بھی نہیں کہیں گے صرف کہ یہ غلط ہے بلکہ کہیں گے کہ اس پہ شریع توبہ واجب ہے کیونکہ اس نے اسلام کا مزاق اڑا ہے اور توبہ جب ہوگی بھی تجدید نکاح بھی ہوگا انہوں نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں ان کی تجدید کرنی پڑے گی اور اگر کہیں بیعت کی ہے تو تجدید بیعت بھی کرنی پڑے گی کیونکہ شریعت کے ایک مسئلے کا مزاق اڑا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کٹیگوریکلی منافقین کے حوالے سے بات کی ان کو تو خیر میں منافق نہیں سمجھتا لیکن عمل منافقوں والا ہے اتقادی منافق تو نہیں سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے اہل ایمان کا مزاق اڑایا تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ اگر تم ان سے پوچھو یہ جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہیں گے ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف کھیل کود اور تفریق کے طور پر یہ بات کر رہے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈک دی ہے قُل اَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُنْ تُمْ تَسْتَحْزِئُونَ کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مزاق کر رہے ہو اللہ اور اس کا رسول اور قرآن ہی رہ گئے کہ اس کا مزاق تم اڑاؤ آٹھٹھ سال کی دو اور چاہ چر سال کی چار یہ وہی بات ہے اب فتوہ سنیں اللہ کی طرف سے لَا تَعْتَذِرُو مَتْ بَحَانِ بَنَاؤ قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو چونکہ تم نے اللہ کی آیات کا دین کا مزاق اڑا ہے تو زہرہ ہم جب کسی چیز کو کنسٹر کریں گے تو کتاب و سنن سے ادرائل پیش کریں گے پھر سورہ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسے لوگ کے بارے میں جو ممرِ رسول سے اس طرح کی بے حیائی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں آیت نمبر نائنٹین کے اندر اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں اَن تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا کہ فہاشی پھیل جائے اہلِ امام کے درمیان لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگ کے لیے دردناک عذاب ہے بڑا عذاب نہیں دردناک فی دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں عذاب آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ جس نے اپنا سٹارٹ اپ ایک دیوبندی فرقے کے مبلعے کے طور پر لیا تھا اب نوجوان نسل میں یہ ایک آپ سمجھ لیں مزایہ لطیفے سنانے والے عالمِ دین کے طور پر ہو رہا ہے اس سے کوئی دین کا عمی نہیں لوگ حاصل کر رہے ہیں اور جناب پیجز بنایا ہے مرشد کے نام سے مزاگ تو دنیا کی رسوائی تو دیکھ لیے آخرت کس سے بچنا ہے توبہ کر لیں دنیا اور آخرت میں عذاب ہے دردناک واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے پھر سورہ البکرہ کے اندر دیکھیں آیت نمبر 168 میں یا ایوہ الناس اے لوگو کلو مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ زمین میں جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُمْ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب وہ شیطان کی پیروی کیا ہے اس کے راستوں کی اگلی آیت میں ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاقِ وہ تو تمہیں صرف اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کے کام کرو اور بے حیائی کے کام اچھا بے حیائی بھی تو گناہ ہی ہے اس کو اللہ سے منشن کرنے کی کیا ضرورت ہے ادھر سے ہی سارا فتنہ داقل ہونا تھا جسنا کہ آپ دیکھیں اِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّكَ نَسْتَعِين وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ بھی عبادت ہے اَدْدْوَاهُ هُوَ الْعِبَادَةَ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے دعا ہی عبادت ہے لیکن اللہ تعالی نے عبادت سے الگ کر دیا اسے اِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّكَ نَسْتَعِين کیونکہ زیادہ شرک اس معاملے میں ہونا تھا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہاں پہ بھی زیادہ برائی ہونی تھی فاشی والی تو برائی سے الگ بھی اسے ذکر کیا کہ شتان تو تمہیں حکم دیتا ہے اس چیز کا کہ تم برائی کرو اور بے حیائی وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تم اللہ کے اوپر وہ بات کر دو جس کا تمہیں علمی نہیں ہے اپنی طرف صحیح باتیں بنا کے کرو دین کے اندر ایگزیجریشن کر دو تو یہی پہ یہی والی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے آٹھ اٹھ سال کی دو اور چار چار سال کی چار میں کہتا ہوں کہ یار یہ اس طرح کی مشہوری سے پہلے تو انسان ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شہیر میں مر جائے تو بہتر ہے یہ کونسی مشہوری ہے یہ تو بدنامی ہے اور یہ تو دیوبندی فرقے کو خود دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا مفتی لانچ کی ہے جو ان کے اپنے فرقے کے اوپر خودکش حملہ آور بناوا ہے اس حوالے سے چلیں ایک آدھ ویڈیو ہوتی تو میں کہتا یہ تو سر درجنوں میں ہے میں مزاہ کے خلاف نہیں ہوں مزاہ سنت ہے لیکن یہ والا مزاہ نہیں میری تو الگ سے ویڈیو ریکارڈنڈ موجود ہے کہ وہ مزاہ کس لیول کا ہونا چاہیے جس کی اسلام میں اجازت ہے یہ تو مزاہ تو ہوئی نہیں رہا یہ تو دین کا الٹا مزاہ اڑایا جا رہا ہے شاعراللہ کا مزاہ اڑایا جا رہا ہے دین کے احکامات کا مزاہ اڑایا جا رہا ہے تو بہت کرٹیکل ایشو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے محوص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ کی رضا کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلاند کر دیتا ہے لیکن بعض اوقات وہ اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کا ایسا جملہ نکال دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا فاصلہ ہے مشرق و مغرب کے درمیان اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین تو اب اس طرح کے آپ کلمات نکال رہے ہیں تو ہم آپ کے کوئی فتوہ نہیں لگاتے پھر یہ نہ ہو کہ ان کے فالورٹس کہہ دیں کہ جہنمی ہونے کا یا فتوہ لگا دی ہے نہیں ہمارا کام صرف قرآن حکیم کی آیات اور سیع الاسناد احادیث بتا کے آپ کو وان کرنا ہے کہ آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں یہ راستہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے تین دفعہ ہلاکت کا ذکر کیا ہے ایک دفعہ سٹارڈ میں دو دفعہ اینڈ پہ تو اب ذرا یہ دیکھ لیں یہ کہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک نومولود بچے نے کسی نرس کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا ہو تو یہ بیان کر رہے ہیں ایک جھوٹا واقعہ بیان کی ہے نا کس لیے کہ تاکہ لوگ ہسیں یہ واقعہ کہیں پر ہوا ہے کہ کوئی ڈاکٹروں نے ایسی ویکسین یا دوائی ایجاد کر لی ہو کہ جو کسی عورت کو پلائی جائے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں وہ باعدب ہوں اور وہ پیدائش سے پہلے ہی اپنا عدب شو کرنا شروع کر دیں جو انہوں نے لطیفے میں بیان کی ہے تو یہ لوگوں کو ہسانے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بولنا اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ دین کو تختہ مشک بنائیں ٹھیک ہے پھر آپ یا تو ممبری رسول کو چھوڑ دیں آپ ویسے آج ہیں سٹیج ڈرامے کرنے شروع کر دیں ظاہر ہے ممبری رسول پہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس سے دین کی خدمت اس سے تو خموشی آپ کی بہتر تھی خموش رہتے نا وہ زیادہ بہتری ہوتی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گرنٹی دے دے میں اسے جنت کی زمانہ دیتا ہوں دو داڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی زبان اور شرمگا اب یہ جملہ تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے دوسری طرف اگر ہم ان کے بزرگوں کی غلطی ہائلائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے آپ تو دین کا مزاگ ممبر کے اوپر اڑا رہے ہیں ہم تو ان بزرگوں کو عوام الناس کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے قلبیں بڑھائے جنہوں نے گستاخانہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ہمارا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا آپ تو ڈریک دین کو ہی جو ہے وہ تختہ مشک بنائے ہوئے ہیں اپنے لطیفوں کے اندر اور ممبر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بچارہ کوئی بندہ تو وہ دیکھے گا جناب بندے نے پگڑی رکھی ہوئی ہے ممبر پر بیٹھا ہوئے تو چلو میں دین کی بات سن لوں گا اور آگے سننے کو اس قسم کی لطیفیں ملیں اور اس لیول تک کہ آپ شاعر اسلام کا مزاق اڑائیں کہ جی میں آٹھ اٹھ سال کی دو نہیں تو چار چار سال کی چار کروا دوں گا اور اس کے بعد آپ دھانت نکالنا شروع کر دیں تو آپ کی کہاں تک ہم تعویل قبول کریں اور اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے ان تمام علماء کا قصور ہے جن تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں اور جو فتوہ دینے کے اہل بھی ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے مفتی اور مفتی رمانہ خموشی اختیار کیوئی ہے اور اس بندے سے الانیہ رجوع نہیں کروایا اور صرف الانیہ رجوع نہیں کروائیں گے اس شخص کو مطلب اس پہ فتوہ دیں گے کہ اس نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ اسلام کے منافع ہیں اور اب یہ تجدیدیں نکاح بھی کریں اور بیعت ہے تو تجدیدیں بیعت بھی کریں شریف فتوہ تو پھر یہی ہوتا ہے یعنی وہ محظر ہے بیعت کو اب یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی والی بیعت کو صحیح سمجھتا ہوں یعنی ان کی جو اپنے فق کے اندر جو یہ چیزیں تعلیم کرتے ہیں نا اس کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہم تو صرف ارزی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم صرف کتابوں کی طرف آپ کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ ہیں اپنی اصلاح کر لیں ادروائز آپ مارے گئے اینڈ پہ میں مفتی صاحب سے بھی اور ان کے فالور سے بھی معذرت کروں گا کہ میرا کوئی مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا نہیں تھا ایک شریح مسئلہ تھا جو مجھ سے ڈسکس ہوا اس کا میں نے بتایا کہ آپ نے یہ یہ کیا ہے اس کے اوپر آپ توبہ اپنی ریکارڈ کروائیں مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے واللہ قطن بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہیں جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے اور جس طرح کی جوابن المحنت اور المفنت کے اندر دیوبندیوں نے قلیل احمد سارنپوری نے اعلیٰ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کیے میں نے تو اس طرح کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی یہ آپ کے بزرگوں کی زبان ہے یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خامخواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فرو اختلافات تھے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں تو میں نے اس پہ کہا تھا نا مزا ہے نا کدھے کدھر بہت لینی چیزی نا اس طرح نہیں ہے دھوکہ دینا بند کریں پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے شیر و شکار تھے اور عرض کی ہے پھر سے اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے ہاں جی نائنٹین زیرو فائیو میں آلہ حضرت امام عزب ریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے دیوبندیوں کے اوپر اس میں انہوں نے چار علماء دیوبند اور پانچ میں غلامت قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں اس پہ اجماع ہے یہ بل اجماع مرتد ہیں یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے لیں ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارق کر دی آمزہ بریلوی صاحب نے شیر و شکار یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زمان بڑی میٹھی ہوتی تھی المحند ہند کی تلوار علی المفند ایک پاگل سٹھے آئے ہوئے بابے پر کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کروڑوں بزرگوں کے امام یہ کہتا ہے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے آپ دوسروں کے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے ہیں المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں اس میں لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علم دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا چودوی صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر دیکھو کڑی کڑی نسبتہ حملہ آنے نے اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل عدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن نواب صاحب اور ان کے فالورز یہ خوارج کی ایک جماعت ہے آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پر آئے ہوئے ہیں ادروائز ان کے بزرگوں نے المحند سے بھی بہت پہلے المحند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوہ شامی رد المحتار کا ابن عبدین شامی نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے تو خارجی کہتے ہیں اہل عدیس کو بھی خارجی بریلویوں کو بھی فارغ سب ایک دوسرے کو فارغ اور لوگ کہتے ہیں انجینئر آگ اختلافات کو بھڑکاتا ہے صرف بہنے کہاں سے بھڑکایا یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے میں تیار ہوں جناب بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھلایا کس نے تھا آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے مجھت اتنا مانئے گا مجھے نا 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 یہ کام نہیں کرنا تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دسبردار نہیں ہوتے نا اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے اور صرف ان بابوں سے جوڑے ہیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں جن کتابوں کی بنیاد پر انہوں نے عزت اویل کی تھی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ چودہ سو سال میں ہے اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا یہ کب ہم نے کہا ہے ہم نے کہا چودہ سو سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے کہتے ہیں بزرگوں کی نسب سے کتابیں آپ تک پہنچی گئے تو ان کے بزرگوں چٹی گئے تو سب تو پہلے میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا جن ان کے پرنٹنگ پریس پر یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہیں وہ تو ہیں غیر مسلم گوھرے کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے آپ نے دیکھنے کتاب کے اندر کا لکھا ہے تو سرحہ آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے اگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے رہے اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جائیں وہ قرآن اور سنت پہ نہیں چلتے رہے اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت پہ نہیں چلتے رہے اسی طرح نا تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں کی تیرے نائنٹی نائن قتل تو آپ نے بھی کیا نا اپنے سوا ہرے کو کہا نا گمراہ میں نے کہا دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہی جی گمراہییں پھیلائی ہیں تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے تو میں مجرم ہو گئی ہوں یہ جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے وہ آپس میں شیر و شکر تھے یہ پچھلے والے جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں نہیں نہیں سر وہ شیر و شکار تھے آپس میں ان کے سب سے بھرلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس حجری بمطابق نائنٹین ٹوئنٹی ون جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ ذرا ان کے ملفوضات اعلیٰ حضرت نکال کے دیکھ لیں ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہابیہ کی جماعت ہو رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھی جائے یا اس امام کے پیچھے اور احمد بھرلوی صاحب وہابیہ جو ہے نا وہ دیوباند اور اعلیٰ دیس دونوں کو کہتے ہیں ان کا کومن نام رکھا ہے تو اب اس کے جواب میں اب یہ سوال تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہابیہ کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے یعنی مجھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے پھر سوال ہوا اسی ملفوضات اعلیٰ حضرت میں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثلے گھار کے ہیں یعنی انہوں نے کافر کہا یہ کہتے ہیں نا تکویم نہیں کرتے تھے ڈریکٹ انہوں نے کیٹاگوریکل پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ یہ وہابیہ کی جو اذان ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی اذان کوئی اذان نہیں ہے البتہ کبھی اذان دے رہے ہونا تو جہاں اللہ کا نام آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو آپ اس پر پروٹوکول پہ عز و جلہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں باقی ان کی اذان بھی اذان کوئی نہیں ہے ابھی اس کی اگلی قسم بھی باقی ہے احکام شریعت جو حضرت کی اپنی کتاب ہے ملفوزات سے بعض لوگ بھاگتے ہیں یہ ان کے بیٹے نے جمع کیے مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان نوری اور دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اور جیلم شہر سے چھپی ہوئی ہے جیلم کو یہ شرف حاصل ہے ہمارے شہر کو اور احکام شریعت دعوت اسلامی نے خود چھاپی ہے اس میں آلہ حضرت سے جب زبیعے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہابیہ اہل عدیس دیوبندی قادیانی قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کی آپ ذرا دیکھیں اور روافظ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو زبیعہ ہے نا وہ حرام ہے اگرچہ ایک لاکھ دفعہ اللہ کا نام لے ان کا زبیعہ حرام ہے اور ساتھ علیقہ کے یہودوں نصارہ کا زبیعہ حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اہل عدیس اور دیوبندیوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے بتر سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے اختلافے رہے کو کہاں سے قبول کریں گے اب یہ لاکھ اہل عدیس کے علماء جو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ہم ایک تسبیح میں پروہے گئے ہیں تینوں فرکے تسبیح وڈ کے پر ہماری ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بابا جی کا کلپ پایا تھا ازان کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں ان کے یار ان کو تو چھوڑیں کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی ڈبنگ نہیں ہوئی سب کو پتا ہے کہنے والے کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے انہوں نے آخری وقت تک اس کو ڈیس آن نہیں کیا یہ میں خادم رزبی صاحب کو سروٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیس آن نہیں کیا وہ جنورلی انہوں نے بات کی تھی خود نہیں انہوں نے تردید کی ہے تو آلہ حضرت نے تو لکھ کے کی ہوئی ہے تو اس پر انہوں نے کیا مزار اقبال کے اوپر کہا تھا کہ جی چھڑ دو وابی ہیں دی کے ڈیزان ہے تے سورہ نے زور نے اور یہ میں بتا ہوں اتنی موٹی گالی ہے کہ اگر آپ اس کی شرعہ بیان کریں یعنی جس طرح مخلوق میں سور جو ہے نا ایک بدترین جانور ہے اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی بدترین سور ہے نا تو یہ ہے یہ ہے مطلب چھڑ دے ہو نا دی کے ڈی گالہ یہ تے سورہ نے سورہ نے یہ پنجابی میں انہوں نے کہا تھا میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو جب یہ رویہ ہوں تو پھر آپ اور دیکھ لیں جی انہوں نے جن کو کہا سورہ نے سور اور وہ یاد رکھیں یہ ازان تھی دیوبندیوں کی کیونکہ بادشاہی مسجد میں جو ازان ہو رہی تھی نا بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے یہ دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہا بھی منہ بتایا نا کہ دیوبندی اور اردیس دونوں کو یہ کمائنڈ فارم میں وہا بھی کہتے ہیں تو میرے خیال ہے اس کے بعد اب عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم اس طرح کے ایشیوز کے پر بات کیوں کرتے ہیں میرا مقصد ان باتوں کو کر کے فرقہ واریت کو جاگر کرنا نہیں ہوتا بلکہ فرقہ واریت کو ننگا کرنا ہوتا ہے اگر یہ باتیں چھالنے کے بعد میں یہ کہوں نا یہ سارے کافر ہیں پھر تو آپ کیسے فرقہ واریت کر رہے ہیں جب ان ساری باتوں کو ہائیلائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو مرض کی تشخیص کر رہا ہوں کہ اصل مرض بابے ہیں ان سے دسبردار ہوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے علمی اختلاف کے ساتھ رہیں جب تک بابے سلامت ہے نا اور ان کی عزت جس لیول پہ ان لوگوں نے کی بھی ہے یہ سلامت ہے تو پیچھلے لوگ جوڑ ہی نہیں سکتے سر کیسے جوڑ سکتے ہیں جب بڑوں نے انہیں اسلام سے نکالا ہے پیچھے کو جرت بھی کرے نا تو اس کو اپنا بیانی واپس لینا پڑے گا تو قائم رہے نہیں سکتا اس کے اوپر کلیریفکیشن دینی پڑ جاتی ہے کہ یہ آپ کہیں ادھر تو نہیں لگ گئے ہیں کہ یہ آپ نے اید نہیں کر لیا اس کو میں گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ تمام مقادوے فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹن میں فتوہ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں کئی علماء نے جورت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں اس طرح نہیں آپ کو طریقہ بتاتے ہیں وہی فقہ انفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مقادوے فکر ہیں یعنی بریلی بھی لکھیں کہ دیوبندی ایل ادید شیعہ یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن سن کے انورٹیڈ قوم ہمیں گمرا ہو چکے ہیں مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلم تو مسلمان تو لکھوا دوں گا لیکن یہ دوسری شرط جو ہے آپ کی میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے بہت سے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں تو وہ کافر کے ایک میں لڑھوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے تو اس قسم کا یہ بھی کر تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک بیک اپ ہوا تھا نا خوشنمای والا گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیئے کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلئر کریں کہ بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گا جی